السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں فرض نماز کے بعد تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہئے اس کے بعد ہمیں اللہ کا جکر کرنا چاہئے وہ اللہ کے جکر کیسے کریں اللہ کا جکر کرنے کا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں یعنی فرض نماز کے بعد نائنے جانب اور بائنے جانب جب سلام پھیر لیں تو بلند آواز سے اللہ اکبر گئے پھر اس کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پھر اس کے بعد اللہم انتا السلام ومن کا السلام تبارک کا یا جل جلال والکا پھر اس کے بعد ربی عینی على ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی پھر اس کے بعد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملکو لہو الحمد وہو على کل شین کا دیر پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے تینیس مرتبہ سبحان اللہ تینیس مرتبہ الحمدلہ اور تیتیس مرتبہ اللہ وقت پر اور یہ ہو گیا نینان میں اور آخر میں سوے مرتبہ میں کیا بولنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہو لہو الملک و لہو الحمد وہو اللہ کلی شہین قدیر پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو پورا آیت الگرسی پڑھنا ہے کیا آپ کو پتہ ہے اس کے کیا فائدہ ہیں کیا بینفیر سے جکر کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرض نماز پڑھی اور اپنے مسلے پر بیٹھے رہے ہیں تو ایک فریشتہ آئے گا اور جو آپ کے حق میں دعا کرے گا اللہ سے وہ دعا یہ ہوگا اللہ مغفیر لہو اللہ مرحم ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ اس کی مغفیرت کر اور اس پہ رحم کر اور بہت سارے فائدے جو بھی میں نے الگ الگ اچکار بتائیں سب اچکار کے اپنے اپنے فائدے جیسے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مرے ایمان پہ تو آیت الکرسی فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مرے اور سیدھا آپ جنت میں پھر اس کے بعد آخر میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا ہوتا ہے ایک ایک مرتبہ تین مرتبہ کب کرنا ہے فضیر اور مغرب میں انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل میں بناوں گا کہ یہ جو جکر میں نے آپ کو بتایا اللہ کا جو فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو آپ دوستوں سے گجاریس ہے یا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز کے بعد یا لاجم پڑھیں جب فضیر میں آپ اللہ کا اچکار کریں تو اپنے لئے ایک اور دعا پڑھنے فضیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب کی پاکیزہ علم کے لئے اور پاکیزہ رزق کے لئے دعا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مفید علم کا اور پاکیزہ رزق کا اور وہ عمل کا جو مقبول اللہ تعالیٰ کہنے اور سبیدے جلال توفی کارا فرمائے آمین